آج بھالائی علاقوں میں زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ تھی اسی جانی یا مالی نقصان کے اطلاع موصول نہیں ہوئی امی اگر زلزلہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے بیٹا اگر زلزلہ آ جائے تو فوراں گھر سے باہر کھلی جگہ جیسے پارک وغیرہ چلے جانا چاہیے راستے میں درختوں، سائن بود، امارتوں، بجلی کی تاروں اور پول وغیرہ سے بچنے کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے گھریلو بلڈنگ سے باہر نکلتے وقت لفٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں سیڑیاں ہی محفوظ ترین راستہ ہیں اگر آپ کسی بلان امارت یا فلیکس میں موجود ہیں اور جلدی باہر نہیں آسکتے تو زلزلے کی صورت میں لکڑی کے میز کے نیچے خود کو محفوظ کریں اپنی ٹانگیں مضبوطی سے کس لیں اپنے سر کے اوپر کوئی تکیا یا نرم چیز رکھ لیں اور آنکھیں بازوں کی مدد سے محفوظ کریں میز کے نیچے جانے سے پہلے دروازہ ضرور کھول دیں اور چولہ، لائٹس وغیرہ بند کر دیں کھڑکیوں، دروازوں، علماریوں اور گرنے والی دوسری چیزوں سے خود کو بچائیں ابو، اگر ہم گھر پر نہ ہوں اور ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور زلزلہ آ جائے تو پھر ڈرائیونگ کرتے وقت زلزلہ آنے کی صورت میں فورا گاڑی روک دیں اور جھٹکے ختم ہونے کا انتظار کریں بیلڈنگ، اوور پاسز، پولوں، بجلی کتاروں اور پہاڑی لاکوں میں خصوصاً لینڈ سلائیڈنگ والے لاکوں میں کھائیوں اور اوپر سے گرنے والے پتھروں سے احتیاط بھی انتہائی ضروری ہے زلزلے کی وجہ سے سڑک بھی خراب ہو سکتی ہے اسی لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے بچوں، زلزلے قدرتی آفت ہیں انہیں روکا نہیں جا سکتا لیکن حفاظتی تدابیر کے بارے میں معلوم ہونے سے اب نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں بابا ہم اپنے کلاس فیلوز کو بھی زلزلے سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں بتائیں گے اور ٹیچر سے بھی کہیں گے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتانے ہاں یہ بات ہوئی نا اکلمندی کی